رمضان کی تاک راتوں میں 20 اپریل 2023 میں ایک سورج گرھن ہونے والا ہے جو عید سے پہلے تمام برج والوں کے وجود پر اختیار رکھے گا اور یوں اسی وجہ سے عید کے یام میں تمام برج والے اپنے وجود میں تبدیلی اداسی جڑڑاپن اور ازدواجی زندگی یا محبت کے حوالے سے آپس میں اختلافات دیکھیں گے اور رمضان کی اماوس یعنی 29 رمضان کی صبح کو جمعیرات پہ یہ حاوی ہوگا یہی وجہ بنے گی کہ سیاسی شخصیات یا وہ لوگ جو شوبت سے یا مذہبی یا روحانی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی اداسی اور اختلافات پڑھائے گا تب ہی اس گرہن کے بعد اور اس گرہن سے پہلے انسان اپنے احساسات کو قابو کر لے آس پاس کے لوگوں سے محبت سے بات کریں کیونکہ تھوڑے یہ یام کے بعد اس گرہن کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور پھر انسان کو اپنی کی گئی غلطی کا احساس ہوتا رہے گا کوشش کر کے حاملہ عورتیں اس گرہن کے وقت اپنے ہاتھ میں کینچی چھوڑی نہ لے تو بہتر ہیں اپنے ہاتھوں سے آگ نہ جلائیں اور سیدھا ہو کے سو جائیں تو بہتر ہیں گرہن کے وقت اگر کھڑکیوں پر پردے لگا دیتے ہیں یا اپنی کمرے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ سبز جی سے مراد سبزی یا باجرہ اور پیلی جی سے مراد دال یا کنتم ہستے توفیق لے کی کسی مستحق کو دے دیں انشاءاللہ تمام نحس اسرات سے آپ اللہ کی پنہا میں رہیں گے اس گرہن کا خاص اسم آزم یا رحیم و یا کریم یا رحمان و یا اللہ ستائیس مرتبہ ہے وہ سات سات ستائیس مرتبہ سورہ قدر ہے یعنی گرہن کے وقت اگر انسان یہ دعائیں پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ وہ غیب سے مدد پائے گا دولت شہرت عزت ترقی اپنے سات سات پائے گا اللہ کے کرم سے اس گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے 20 اپریل 2023 صبح 6 بج کے 33 منٹ سے شروع ہوگا جس کا اروج 9 بج کے 17 منٹ تک جائے گا اور جس کا اختتام تو پہلے 12 بجے تک ہو جائے گا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم شمسی جعفری سادات کے صدیوں کی محنت آج رنگ لے آئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب تعبیر خواب جو شاہ شمس تبرے سبزواری سید کلندہ شہباز سید صدر الدین شمسی سید حسن کبیر الدین شمسی سید تاج الدین شمسی اور بی بی باچہ زادی شمسی پشت در پشت تعبیر خواب اور خوابوں کے اقسام کا علم بتاتے آ رہے تھے آج ہم نے ایک کتاب کی شکل میں کلم بند کر دیا ہے بشان ہوتا ہے اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر آسانی سے مل سکیں خواب میں مچھلی دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی جنازہ دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی گھر دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی یعنی جو جو خواب آپ دیکھتے ہیں ان سب کی تعبیرات اللہ کے کرم اور ہمارے آباؤ اجداد کی محنت سے ہم نے اس کتاب میں محفوظ کی ہیں بے شک خوابوں میں ہزاروں راز ایسے ہوتے ہیں اگر انسان اپنے خوابوں کی حقیقت کو جان لے اس کی صحیح تعبیر معلوم کر لے تو آنے والے تمام نقصانات سے وہ بچ سکتا ہے اور ملنے والے تمام نعمتیں وہ احسن طریقے سے حاصل کر سکتا ہے آج کل اور پرسو ہم نے اس کتاب کو آپ کے لیے مہربان سٹونز کی طرف سے کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفت رکھا ہے اگر آپ یہ تعبیر خواب کے علم کی کتاب جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ونسوب شمسی جعفری سعداد کا خاندانی اساس آہے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں اور آج کل اور پرسو کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں یاد رہیں یہ آفر محدود وقت کے لیے ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ تعبیر خواب کے صدیوں پرانے علم پر مبنی کتاب حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کوم اس سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پر اسٹور اور آئیفون نیس پر موجود ہے ان سے بھی کسی پتھر کے ساتھ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو ایمیزون پر مہربان سٹونز سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ آپ یہ تعبیر خواب کی کتاب گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھیں